بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبا نہائیت رہن والا ہے تو پیارے بچوں کمرہ جماعت کے اصول کی دھرائی کر لیتے ہیں دیکھتی آنکھیں سنتے کان خاموش مو مدد کرتے ہاتھ چلتے پونک تو پیارے بچوں کمرہ جماعت پڑھنے اخلاف سیکھنے اور پردار بنانے آتے ہیں تو سکول وقت پہ پہنچنا ہے استاد کی بات بہت سے سننی ہے ہاتھ کھڑا کرنا ہے جب استاد صاحب اجازت دیں تو پھر بولنا ہے چیخنا چلانا نہیں نرمی سے بات کرنے کی عادت ڈالیں اور کتار بنانی ہے واشون میں پانی پیتے ہوئے کمرے میں آتے جاتے سکول میں انٹر ہوتے سوچ سمجھ کر بولنا ہے تمیز سے بات کرنی ہے سکول کی چیزوں کی حفاظت کرنی ہے استاد کا عدب کرنا ہے صفائی کا خاص خیال رکھنا ہے کمرہ جماعت کی صفائی کرنی ہے اپنا ڈسک اور کتابیں صاف رکھنی ہے اور ڈسک بین کا استعمال کرنا ہے تاکہ آپ کی عادتیں پختہ ہو جائیں آپ ایک اچھے شہری اچھے پاکستانی اچھے انسان اور اچھے مسلمان بنیں تو آج ہم دیکھیں گے عین اور غین عین اور غین تو عین سے ہے عینک 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 جو ہے وہ نظر کے لیے پہنتے ہیں عین سے عورت عورت کا لفظ بھی شروع ہوتا ہے اور اس کے علاوہ عین کی پوری شکل بھی لکھی جاتی ہے اور عادی بھی عین عالف آ عاد عادت عبادت عدد تو یہاں پہ سارے الفاظ جو ہیں وہ عین سے شروع ہو رہے ہیں لیکن جب اگر درمیان میں آئے آخر میں آئے تو عین کی شکل بدل جاتی ہے جیسے وسیع میں قلودہ میں اور بائید میں جو ہے وہ عین کی شکل بدل جاتی ہے تو جو بدلی شکلیں ہیں وہ اس طرح سے ہیں جیسے عین عین اور یہ بدلی ہوئی شکلیں ہیں اب ہم دیکھتے ہیں غین سے کیا شروع ہوتا ہے تو غین سے غبارہ آپ کو غبارے اچھے لگتے ہیں نا آپ غباروں سے کھیلتے ہیں ان میں رنگ برنگیں غبارہ تو غبارہ جو ہے وہ غین سے شروع ہوتا ہے اور پھر غلیل پرندوں کو مارنے کے لئے شکار کرنے کے لئے غلیل غلیل غیب غار غزہ باق کے آخر میں آتا ہے اور بغیر یہ الفاظ ہیں جو کہ غین سے شروع ہوتے ہیں اسی طرح غین بھی شکلیں بدلتا ہے جب مل جاتا ہے تو چھوٹا غین ہو جاتا ہے آخر میں آتا ہے تو پورا آتا ہے تو اب آپ کے لئے ایکٹیوٹی ہے یہ کچھ تصویریں ہیں اور سیدھے ہاتھ پہ عین اور غین دکھاوا ہے ان کو یہاں پہ ویڈیو روکیں اور ان کو آپس میں ملائیں تو پھر اس کے بعد آپ نے ویڈیو آگے چلانی ہے تو غین سے غبارہ آئین سے آئینک آئینک اور آئین سے عورت اب اس کا نام بتائیں یہ کیا ہے شاباش یہ ہے آئینک آئینک ہے اور یہ کیا ہے یہ عورت ہے شاباش گوڑ اور اس کے بعد اگلی تصویر دیکھ کے بتائیں یہ کیا ہے یہ ہے غین سے غبارہ شاباش اب آپ نے اپنی کافی پہ آئین اور غین لکھنا بھی ہے اور یہ ہے شاباش یہ ہے غلیل تو یہ اب یہاں پہ یہ کچھ الفاظ ہیں ان میں آئین جہاں پہ لکھا ہے اس کے گف دائرہ لگائیں ویڈیو غریب غریب غار غزہ باغ بغیر جہاں جہاں غین آیا وہاں پہ ہم نے دائرہ لگا لیا تو ان حروف کو اس طرح سے لکھتے ہیں یہ ایروز لگے ہوئے ہیں آئین اور غین میں صرف یہ فرق ہے کہ غین کے اوپر نکتہ ہوتا ہے آئین کے اوپر نکتہ نہیں ہوتا آپ ان کی پریکٹس کریں آپ اپنی ٹیچر سے بھی ہیلپ لے سکتے ہیں امید ہے آپ کو ویڈیو اپساند آئے ہوگی اس کو لائک اور شیئر کرنا بات بھولیے گا